سونان بن ماجہ کی حدیث حدیث چار ہزار یکتیس انیس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایدم الجزائی مع ایزم البلا کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی ہیں ایسے ایسے ثواب بھی بڑھتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ابتلاہم انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے اگر ایک آدمی بیمار ہے تکلیف میں ہے تو یہ بیماری یہ تکلیف اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو ہم یہ پہلو کیوں نہیں دیکھتے بھائی یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ پاپی ہے آپ دیکھیں تمام احادیث میں جہاں کسی کو کسی کی عادت کرنے کی بات ہوتی ہے کسی مریض کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے وہاں ہمیشہ مصبت باتیں آپ کو حدیثوں ملے گی اس کی بشارت دیکھیں نبی اس کو بشارت دے رہے ہیں اللہ کے نبی کی مصیبت کی بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ مصیبتوں سے ثواب بڑھتا ہے عجر بڑھتا ہے ایسا کہیں آپ کسی بھی حدیث میں نہیں پائیں گے کسی کو منشن کر کے کہا گیا کہ یہ تباہی ہے یہ آفت ہے یہ وہ ہے جنرلی کہا جا سکتا ہے کہ مصیبت عذاب بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی کو منشن کر کے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ جو حدیث میں ہے وہ کہنا چاہیے تو کہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت دیتا ہے اگر وہ سامنے والا راضی ہو گیا ہے مصیبت پر راضی ہو گیا ہے انہیں اللہ سے شکوا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ تُو نے میرے اوپر یہ مصیبت تُو ڈالی اللہ نے فیصلہ کیا اس کو منظور اللہ کے فیصلے پر راضی ہے وَمَنْ سَخْحِتَ لَهُ فَلَهُ السَّقْتِ اور جو ناراض ہو گیا تو اللہ کی بھی ناراض اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ جب مصیبتیں دیتا ہے تو آدمی کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے تقدیر پر راضی راضی کا مہنے کا ملکہ کیا صبر راضی ہونے کا ملکہ کیا کہ آدمی صبر کرے اور ناراض ہونے کا ملکہ کیا چیخو پکار کرے چلائے اللہ تعالیٰ سے شکوا کرے